قسمت اب کھل گئی ہے جہاں پر دنیا کے دوسرے سب سے بڑے ہیرے کے ملنے کا دعویٰ کیا جارہا ہے اور کتنا بڑا اور کتنا انوکھا ہے یہ ہیرہ کیا ہے اس کی قیمت آپ بھی جاننا چاہتے ہیں چلے رپورٹ دیکھئے ہیرہ کسی کی بھی قسمت چمکا سکتا ہے اب افریقی مہادیب کے دیش بوتسوانہ پر یہ بات بلکل سٹیک بیٹھتی ہے بوتسوانہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی ہیرے پائے جاتے ہیں ان میں سے 23 فیصدی اکیلے بوتسوانہ کے پاس سے آتا ہے ایک بار پھر بوتسوانہ ہیرے کی وجہ سے پوری دنیا میں چرچہ میں آ گیا ہے دعوہ کیا جا رہا ہے کہ یہاں 2492 کیرٹ کا ہیرہ ملا ہے جو دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ہیرہ ہے لکارا ڈائیمنڈ نام کی کاناڈائی کمپنی کو کیروں خدان میں یہ ڈائیمنڈ ملا ہے اس ہیرے کو بوتسوانہ کی راجدھانی گیابرون سے 500 کلومیٹر کی دوری پر خدان سے نکالا گیا ہے لکارا ڈائیمنڈ فارم کے ہیٹ کے مطابق یہ اچھے گوڑ وقتا والا ہیرہ ہے جسے ایکسرے تقنی کی مدد سے کھوجا کیا ہے بوتسوانہ نے پچھلے مہینے کھنن کو لے کر یہ نیا کانون کا پرستاو رکھا ہے جس کے تحت ایک بار لائسنس ملنے کے بعد کھنن کمپنیوں کو اس تھانیے نویشکوں کو 24 فیصدی حصداری دینی ہوگی امید لگائی جا رہی ہے کہ یہ ہیرہ ایک ہزار کرون روپے سے زیادہ قیمت کا ہو سکتا ہے حالکہ یہ کیول انوان ہے ہیرے کی اصلی قیمت اس سے کہیں زیادہ بھی ہو سکتی ہے پرتوی کی سطح سے کریم 160 کلومیٹر نیچے کمبر لائٹ پائپ نام کی چٹان پائی جاتی ہے جب میکما پرتوی کی گہری دراروں سے ہو کر بہتا ہے کسی ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے جب کمبر لائٹ پائپ بنتی ہے دھرتی کے اندر کئی زیادہ تاپان اور دباو کی چلتے کاربون کا کرسٹل دھیرے دھیرے ہیرہ بن جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ سال 1905 میں دکشن افریقہ میں سب سے بڑا ہیرہ ملا تھا کلینن ہیرہ 3106 کارٹ کا تھا وہیں سال 2019 میں 1758 کارٹ کا ہیرہ ملا تھا وہیں سال 2017 میں 1111 کارٹ کا ہیرہ 446 کرون روپے میں بکا تھا مورا ریپورٹ نیوز 18 موسیقی